یہاں کہ سانسد پپو یادو کے خلاف رنگداری کا معاملہ درج کرایا گیا ہے فرنیچر ویعاپاری نے مفصل تھانے میں یہ معاملہ درج کروایا ہے درج اف آئی آر میں فرنیچر ویعاپاری راجہ نے پپو یادو اور ان کے ساتھیوں پر ایک کروڑ رنگداری مانگنے کا گمبھیر عاروپ لگایا ہے ساتھی نہیں دینے پر جان سے مارنے کی دھمکی دینے کا بھی عاروپ لگایا ہے راجہ نے بتایا کہ پہلے دس لاکھ پھر پندرہ لاکھ پھر پچیس لاکھ اور اب ایک کروڑ کے رنگداری پپو یادو اور ان کے ساتھیوں نے مانگی ہے معاملے پر اس پی اپندناتھ ورما نے بتایا کہ فرنیچر ویعاپاری نے سانسد کے خلاف مفصل تھانے میں فائیار درج کرایا ہے جس کی جانچ کی جارہی ہے سانسد کے خلاف مفصل تھا اور ان کے ساتھیوں کے اوپر بینداری مانگنے کا روپ لگاتے ہوئے خیار درج کرایا گیا ہے اور ابھی پولیس خیار درج کر اس میں انساندھان کر رہی ہے اور انساندھان کے اوپران تو جو بھی فیکٹ سامنے آئے گا اس کے آدھار پر ہم لوگ آگے کی کاربائی کرے تو کیا لگ رہا ہے جو فابی انساندھان میں کچھ فیکٹ جو آنا ہے وہ فیکٹ کے آدھار پر تیہ ہوگا کہ جو آروپ لگایا گیا وہ صحیح ہے یا نہیں اور اگر صحیح ہے تو اس کے اکورڈنگ کاربائی ہوگی نہیں ہے تو اس کے اکورڈنگ کاربائی آروپ سر کیسے چلے لگا ہے؟ آروپ رنگداری مانگنے کا آروپ ہے اس خبر پر زیارہ جانکاری کے ساتھ پورنیا بیورو چیف پرفل جھا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پرفل بتائیں کہ کس طرح سے یہ ماملہ ہے لالو پر ساتھ ماف کیجے گا پپو یادو پر جس طرح کے رنگداری کا ماملہ لگایا جا رہا ہے اور پپو یادو کا کیا رسپونس ہے اور جو جو ویوسائی یہ لگا رہے ہیں ان کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں جو نو نیرواچی سانسد ہیں پورنیا سے پپو یادو جو نیردلیا یہاں سے لگ بھگ 23 ہزار بھوڑ سے وہ چناب جیتے تھے اور چار تاریکوں انہوں نے چناب جیتا ہے اور جو ماملہ درجوہ ہے پولیس نے جو پریس بریفنگ کیا ہے وہ دوہزار ایکیس دوہزار تائیس اور دوہزار چوبیس کے چار چھے دوہزار چوبیس کو روپیہ مانگنے کو لے کے جو ہے راجہ جو ہے پھرنچر ویفسائی ہے اس نے مپسسل تھانا جو ہے وہاں پہ پراتھمکی درج کرایا ہے جس میں کی آروپی بنایا ہے پپو جادب کو جو سانسد ہیں اور ایک امید جادب جو سہیوگی ہیں ان کو تو کل میلا کہ پولیس جو ہے ماملہ درج کرتی ہے پولیس جو ہے انساندھان کر رہی ہے جانچ کر رہے وہیں پپو جادب نے سوسل میڈیا پہ اسپس طور پہ کہا ہے کہ یہ راجنیتک ساجیس ہے ان کو فسایا جا رہا ہے وہ پوری طرح سے مانگ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے اس پہ ہسچیپ کرے سپریم کورٹ اس کو سہی طریقے سے جانچ کروائے اور اگر دوسی ہیں وہ تو ان کو فانسی کی سجا دی جائے اور اس پہ زیادہ بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ میں دو ویکتی ہیں ایک بھاچپا کے پروکتہ ہے جو بھریسٹ بھاچپا پروکتہ ہیں اور ایک وکیل ہیں جو کانگریس کے پروکتہ بھی ہم پہلے بھاچپا پروکتہ جانتے ہیں کس طرح سے کیا آپ کا اس پر روک ہے دیکھئے جیسا کی اب تک پرکاس میں بات آئی ہے اس کے انسار دو ہزار اکیس میں اور دو ہزار تائیس میں بھی رنگداری مانگنے کی بات کہی گئی ہے اور پھر چار کو چوبیس میں میں ریجلٹ کے بعد ایک بات سامنے آئی کہ رنگداری مانگا گیا پھر سے دھمکی دی گئی ہوں ہم تو سیدھا سیدھی ایک وکیل ہونے کے ناتے آپ سے ہیں یا جاننا چاہیں گے کہ اگر کوئی کسی کو رنگداری آج سے تین سال پہلے مانگ لیا اور وہ کہیں کوئی تھانا میں سوچنا نہیں دیا کچھ نہیں کیا اور تین سال کے بعد اگر وہ آکے کہتا ہے کہ ہم سے آج سے تین سال پہلے رنگداری مانگا گیا تھا تو آپ کتنا بشواس کریں گے اس پر یہ تو جانچ کا بشاہ ہے بھلے ہیں پپو جادم نے بھی مانگ کیا ہے کہ اس کی جانچ ہونی چاہیے جو سچائی ہوگی وہ سامنے آ جائے گی اس پاس طور پر کہا کہ اس کی جانچ ہونی چاہیے گوٹم برمایا کانگریس کے پروکتہ ہیں کیا کہیں گے اس پورے ماملے پر جس طرح سے رنگداری مانگا گیا پپو جادم کو لیا گیا اس کے نام میں پولیس جانچ کی بات کر رہی ہے دیکھئے سوچک نے جو اپنا آویدن میں جو لکھا ہے کہ 21 میں 2023 میں پھر 24 میں تو 21 میں جب ان سے رنگداری مانگا گیا تو کہیں کوئی لکھت سوچنا انہوں نے تھانا میں درج کرائی کوئی سوچنا نہیں ہے 23 میں مانگا گیا کوئی سوچنا نہیں ہے لکھت ان کے طرف سے 24 میں تو یہ تو پون روپ سے جانچ کا بھی سہ ہے اور کسی جن پرتنیدی کو جو جیت کے گئے ہیں ان کو بدنام کرنی کی ایک اُنچہ استریہ ساجیس ہے پوری ادب تو سپریم کورٹ سے بھی جانچ کرنے کی مانگ کر رہی ہے نشیط طور پر ہنا ہی چاہی ہے وہ مانگ ہے تو ان کا مانگ جائج ہے کہ ابھی وہ چناؤ جیت کے گئے ہیں اور ان کو بدنام کرنے کی جو ساجیس رچی جاری ہے اس میں نشیط طور پر جو ہے بڑے پیمانے پر اوپر اسطر سے اس میں جو ہے ساجیس اس پرس طور پر تو انہوں نے کہا کہ سرکار اور پرساسن کی جو ملی بھگت ہے ایک ادھیکاری ہے جو اپنے ٹوٹر پر انہوں نے لکھا ہے اس پر کیا کہیں نشیط طور پر ان کا جو ہے بیاتپک ان کا چھتر ہے اگر ان کو لگ رہا ہے کہ سرکار کے سارے پر کیا گیا ہے تو اس کی بھی جانچ ہونی چاہیے اور نشیط جانچ ہونی چاہیے ان کا اسپت پر جانچ ہونی چاہیے وہیں پپو جادب جو ہے وہ آج پہنچنے والے پرنیاں انہوں نے کہا ہے کہ اگر نشیط جانچ نہیں ہوتی ہے وہ خود دھرنا پہ بیٹھیں گے اور اس پورے ماملے کو لے کے کہیں نہ کہیں جلا پرساسن کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر صحیح سے نشیط جانچ کیا جا اور وہ بیپاری پہ بھی انہوں نے سوال خراک کیا ہے اس کی بھی چھبی کی جانچ کیا جانا چاہیے تو پپو یادو پر رنگداری کا ماملہ ایک طرح سے درج کیا گیا ہے لیکن پپو یادو نے کہا ہے کہ اس کے پوری اچھ استریے جانچ ہونی چاہیے اور سرکار اور پرشاسن پر بھی آروپ لگایا ہے اور کہیں نہ کہیں ان کے جو وکیل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح سے جو کانگریس کے پروکتہ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پپو یادو پر اچھ استریے طریقے سے پرشاسن اور سرکار مل کر انہیں پھسانے کی کوشش کر رہی ہے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کا شکریہ پپو یادو کے ماملے کو لے کر بھارتی جنرطہ پارٹی پروکتہ نیرچ کمار نے انڈیا گڑ بندن پر نشانہ سادھا ہے انہوں نے کہا کہ انڈیا الائنس مافیاوں اپرادھیوں کا جمع وڑا ہے اب بیہار میں جنگل راج نہیں سوشاسن کی سرکار ہے گنڈا گردی کرنے پر جیل جانے کو تیار رہی ہے انڈیا الائنس اپرادھیوں بستاشاریوں مافیاوں کا زمابرہ ہے پپو یادو دوارہ ایک کڑ کے رنگواجی مانگنا اس کو دہارن ہے ایسے سیکرو انڈیا الائنس میں بھڑے پری لوگ ہیں اسی لیے تو یہ سرکتہ میں آتے ہیں جیتے ہیں تاکہ لوگوں کا ایک ٹاورسن کر سکے رنگداری مانگ سکے گنڈا گردی کر سکے پولیس کو اس پر ابھی لمب کاروائی کر پپو یادو گرفتار کر جیل بھیجنا چاہیے پپو یادو جی اب بیہار میں جنگل راج نہیں ہے اب آپ کی پہلے والی منمانی نہیں چلے گی یہاں سوشاسن کی سرکار ہے نکیس کنبار کی سرکار ہے باجپا کی سرکار ہے کنڈا گردی بند کر گئے ورنہ جیل جائیے ویلال وقت ہے چھوڑے سے بریک کا جل حاضر ہوں